جی ایم کمپیٹر ٹیک میں آپ کو خوش شامدید کیاتا ہوں والا تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہے ہیں اللہ پاکی بزو امان میرے ہمیشہ کہتا ہے میرے چھوٹے سی پیزار شکتے کہ آپ میں اس چینل جی ایم کمپیٹر ٹیک کیوں کو سبسکرائب پر ساتھی بیل کے اکنے پر آل پر لازمی ٹلیک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہلے پہنچیں آج کی ویڈیو میں ہم اہم ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہر یوٹیوپر کے ساتھ دیئی مسئلہ آتا ہے کہ ان کی ویڈیو کے اوپر ویوز نہیں آتے تو اس ٹاپک میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ ہم ایسی ہم اپنے چینل میں کون سی مسٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے چینل گروہ نہیں کرتا یعنی کہ ہم ویڈیو بھی اچھی بناتے ہیں اپنے ویڈیو کا ٹیٹل بھی اچھا دیتے ہیں اپنے ویڈیو کے اوپر یعنی کہ ویوز نہیں آتے دیکھیں جب ہم شروع شروع میں جبکہ ہم یوٹیوب چینل بناتے ہیں تو شروع شروع میں ہمارے احساس پہلے میں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کے اوپر سکسرائب ہبار جائیں ہمارے چینل کے اوپر یعنی کہ واش ٹائم کمپلیٹ ہو جائیں دیکھیں ہر نیو یوٹیوبر کے احساس اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے شروع شروع میں اس کا چینل کے سکسرائب بڑھانا اور اس کے بعد واش ٹائم بڑھانا جب آپ چینل بناتے ہیں چینل بنانے کے بعد جو آپ کے چینل کے اوپر اوریجنل سکسرائب آتے ہیں یعنی جو آپ نے ویڈیو بنائی ویڈیو بنانے کے بعد آپ نے یوٹیوب چینل کے پر اس کو اپلوڈ کیا اپلوڈ کرنے کے بعد جو آپ کے چینل کے اوپر نیو سکسرائب سکسرائب آئیں گے جو آپ کی ویڈیو کو مکمل واش کریں گے آپ کی ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کی ویڈیو کے اوپر یعنی کہ اچھے کمنٹس کریں گے اگر آپ کی ویڈیو کے اندر جان ہوگی تو آٹومٹی کے لیے سکسکرائبر بڑھتے جائیں گے آپ کو کسی سکسکرائبر پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کی ویڈیو کے اوپر اچھے یعنی کہ کمنٹس ہوں گے اگر آپ کے ویڈیو کے اوپر اچھے یعنی کہ آپ کا اچھا کنٹینت ہوگا تو آپ کا واشٹرم آٹومنٹکی لیے کمپلیٹ پتا جائے گا یعنی کہ ایک قسم کا اوریجنال طریقے سے جب آپ کے چینل کے اوپر شروع میں سکسکرائیبر آپ کو ملیں گے آپ کے چینل کے اوپر جو ویڈیو ہوں گی انہوں کے اوپر آپ کے سکسکرائیبر دیکھیں گے اس طرح سکسکرائیبر دیکھنے سے ایک تو آپ کے چینل کی رینک بڑھے گی ایک تو آپ کے چینل کا یعنی کہ جو واش ٹائم ہوگا وہ کمپلیٹ آٹومنٹیکلی ہوتا جائے گا دوسرا آپ کی جو سکسرائبر ہوگے وہ آپ کے آٹومنٹیکلی کمپلیٹ ہوتے جائیں گے اس طرح کرنے سے یعنی کہ اگر آپ نے کچھ سے سکسرائبر پرچیز نہیں کی اگر آپ نے کچھ سے واش ٹائم پرچیز نہیں کیا یعنی کہ آپ نے اپنے کونٹینٹ سے اپنے محینت کی آپ نے اچھے چھے ویڈیو ڈالی اچھی اچھی ویڈیو ڈالنے کے بعد آپ نے چینل کے اوپر آپ نے اچھا ٹٹل بنایا تھامنل بنایا تھامنل بنانے کے بعد لوگ آٹومٹیکلی آپ کے چینل کے اوپر آئے آپ کے چینل کے اوپر ویڈیو کے اوپر واش کیا آپ کے چینل کے اوپر سکسرائب کیا اور آٹومٹیکلی سکسرائب آپ کو ایسا 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 آپ کے ملتے گئے اور ایک دن ایسا ہیا کہ آپ کے چینل کے اوپر ون کیس سکسرائبر کمپلیٹ ہو گیا تو یہ تو ہوتا ہے ایک اوریجنال سکسرائبر ی کہ آپ نے کسی سے سکسکرائبر پچیز نہیں کیے آپ نے اپنے محنت کی آپ نے اپنا کنٹنٹ بنایا اور آپ نے اپنے محنت یہ سے جو آپ نے ویڈیو بنائی جو آپ کے ون کے سکسکرائبر کمپلیٹ ہوئے جنہوں نے آپ کی ویڈیو کو مکمل دیکھا آپ کی ویڈیو کے اوپر فور کے وائس ٹائم کمپلیٹ ہوا تو آپ کا رہنے کے اور اوریجنل طریقے سے ایک یوٹیوب کے پولیسی کے مطابق آپ نے اپنا وائس ٹائم کمپلیٹ گیا اب ہوتا یہی اس طرح ایک مکمل طرقے سے آپ کے جب سکسکرائبر بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے وائس ٹائم بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو وائس ٹائم کا زیادہ مسئلہ نہیں آتا جب کوئی آپ یوٹیوب چینل کے اوپر نوی ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے تو آپ کے ویوز آٹومنٹیکلی بڑھیں گے آپ کے ویڈیو کے اوپر آٹومنٹیکلی ویوز آئیں گے کیونکہ وہ آپ نے جو سکسکرائبر ہوں گا وہ آپ کے اریجنل ہوگے آپ نے کسی کے اوپر نہیں کیوں گے آپ نے کسی اسے آپیں کہا ہو گا مجھے سکسکرائبر مbing کناつ کے لئے آپ کا لاکم پر کمکلیٹس دیوں گے اس طرح سے آپ کا وائس ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا ہوگا اور آپ کا سکسرائیبر بھی کمپلیٹ ہوں گے اکثر آپ یوٹیوب چینل پہ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے کچھ یو جو نیو یوٹیوبر ہوتے ہیں ان کے تو واش ٹائم مطلب کہ اگر ہم سکسرائیبر کی بات کر رہے تھے ان کے سکسرائیبر بھی بات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ون کے سکسرائیبر بھی کمپلیٹ نہیں ہوتے آپ ان کے دیکھیں کہ دو سو جو تین سکسرائیبر کمپلیٹ ہوتے لیکن ان کے ویڈیو پر ویوز اچھے آتے ہیں یعنی کہ شروع میں جب کوئی وہ نئی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد یعنی کہ اگر آپ ان کے چینل کے اوپر سکسرائیبر چیک کر رہے تو ان کے سکسرائیبر کی طرح دیر دو سو ہوگی لیکن ان کے ویڈیو کے اوپر جو ہزاروں میں ویوز آئے ہوتے ہیں یا چار پان سو ویوز آتے ہیں تو اس میں ایسی کیا خوبی ہوتی ہے کہ ان کے چینل کے اوپر سکسرائیبر کم میں ویوز آدھ ہیں تو بھائی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ان کے چینل کے اوپر سکسرائیبر کم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ان کے چینل کے اوپر سکسرائیبر کم ہے وہ سکسرائیبر ان کے اریجنل ہیں یعنی کہ اس نے اپنی مینہ سے سکسرائیبر بنا ہے کسی سے پرچیز نہیں کی ہے وہ جو سکسرائیبر ہیں ان کی اس کی ویڈیو کو مکمل واش کر رہے ہیں اور اس طرح واش کرنے سے اس کی ویڈیو کے اوپر زیادہ ویوز آتے ہیں تو اس طرح کی جب یوٹیوب دیکھتا ہے کہ یار اس کی سکسرائبر تو کم ہے لیکن اس کی ویڈیو کو کوئی ایسی جان ہے ایک ایسی چیز ہے جو ہر سکسرائبر اس کو کمپلیٹ واش کرتا ہے اگر شیئر کرتا جا رہا ہے یا اگر ویوز دیتا جا رہا ہے تو یوٹیوب اس کو آٹومیٹی کے لیے اس ویڈیو کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے جس ویڈیو میں آپ کا کنٹنٹ اچھا ہوگا جس ویڈیو میں آپ کا تھم نل اچھا ہوگا جس ویڈیو میں آپ کی کوئی کچھ جان ہوگی تو یوٹیوب آٹومیٹی کے لیے جوسر ہوتا ہے کہ یہ پھیلاتا جاتا ہے ایسا بات بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کا کنٹنٹ اچھا ہو آپ کا تھم نل اچھا ہو آپ کے ٹٹل اچھا ہو اور آپ کے ویڈیو کو یوٹیوب آگے فارورڈ نہ کریں ایسا بلکل بھی نہیں ہے یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو فارورڈ کرتا ہے شروع میں یو نیو یوٹیوبر ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت بیسٹ ہے ان کے لئے میرا مشفہ یہ ہے کہ آپ شروع میں اپنی محنت کریں اپنا کنٹنٹ بنائیں کسی سے آپ سکسکرائبر پرچیز نہ کریں کسی سے آپ واش ٹائم کمپلیٹ نہ کروائیں کیونکہ اگر آپ پیسے دے گا کسی سکسکرائبر کمپلیٹ کروائیں گے وہ سکسکرائبر آپ کے کمپلیٹ بھی ہو جائیں گے آپ کے چینل کے اوپر عوان کی سکسکرائبر کمپلیٹ بھی ہو جائیں گے سکسکرائبر کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر آپ پھر آپ کو دوبارہ مسئلہ آئے گا واش ٹائم کا پھر اگر آپ کسی سے واش ٹائم کمپلیٹ کروانے کے لئے پیسے دے گے کسی سے پیسے دے گے آپ واش ٹائم کمپلیٹ کروائیں گے آپ کا چینل آپ کا چینل مونٹائز بھی ہو جائے گا آپ کے ویڈیو کے اوپر ایڈ بھی لگتا شروع ہو جائیں گے لیکن آپ کو بعد میں جو درپیش مسئلہ ہوگا کہ آپ کے ویڈیو کے اوپر ویوز نہیں آئیں گے اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ آپ نے پیسے دے کے سکسرائیبر پرچیز کیے تھے جو آپ کے چینل کے اوپر پرمنٹ تو رہتے ہیں لیکن آپ کی ویڈیو کو واش نہیں کرتے آپ کی ویڈیو کو مکمل دیکھتے نہیں ہیں وہ سکسرائیبر آپ نے جو پرچیز کیے وہ آپ کے سکسرائیبر جس طرح سے آپ نے کسی کو دے کے آپ نے پیسے دے کے آپ نے چینل کے رینک بڑھائی چینل کے اوپر آپ نے سکسرائیبر کمپلیٹ کروایا چینل کے اوپر آپ نے واش ٹائم کمپلیٹ کروایا واش ٹائم کمپلیٹ کرنا ہنکہ ہوا آپ نے اپنے چینل کو منٹائز بھی کروا لیا یوٹیوب کے طرف سے آپ کو میسیج بھی آ گیا کہ بھئی آپ کے ون کے سکسرائبر اور فور کے واج ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ کا چینل یوٹیوب کے پلس کے مطابق اس کو منٹائز کیا جا رہا ہے لیکن جسٹ منٹائز چینل ہونے کے بعد اب مسئلہ یہ ہوتا ہے ارننگ کا وہ ارننگ کب شروع ہوگی بھئی وہ آپ کی ارننگ تب شروع ہوگی جب آپ کا چینل منٹائز ہونے کے بعد آپ کی ویڈیو کے اوپر زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں گے دس ڈالر تو آپ نے شروع میں آپ نے یوٹیوب کو آپ نے دینے ہیں تو دس ڈالر آپ کے جب تک اس وقت تک کمپلیٹ نہیں آئے گے جب تک آپ کے ویڈیو کے اوپر اچھے چھے ویوز نہیں ملیں گے آپ کو ہزاروں میں لاکھوں میں کی تازمیں آپ کو ویوز نہیں ملیں گے تب تک آپ کو یوٹیوب ارننگ نہیں دے گا ایسا بس بالکل بھی نہ سوچیں کہ اگر آپ نے ون کے سکسرائیبر کمپلیٹ کروا لیں گے کیسے سے پرچیس کر کے اور آپ نے فور کے واسٹ امریک کا کمپلیٹ کروا لیں کیسے سے پرچیس کر کے آگے آپ بڑے خوش ہو جائیں گے میرا چینل منٹائز ہو گیا جی میں تو بڑا لکی ہو گیا ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا آپ نے دو نمبر طریقے سے کام کروایا ہے یوٹیوب پلسی کے خلاف اگر آپ اپنے مینہ سے سکسرائیبر آپ کے چینل پر آتے ، وہ آپ کے چینل کے اوپر وزڈ کرتے ہیں اس طرح واچھ کرنے سے آپ کے چینل کے رنگیں بھی اچھی ہوگئے آپ کی ویوز کلیٹ ہو جائیں گے آپ کو چینل کرے گا اکثر آپ یوٹیوب چینل پر جاتے ہیں کچھ لوگوں کے جو سکسرائبر ہوتے ہیں وہ ہزاروں کے اتعداد میں ہوتی ہیں اور ان کی ہزاروں کے اتعداد میں ان کی ویڈیو ہوتی ہیں لیکن ان کی ویڈیو کے اوپر ویوز نہیں آتے اور کچھ دوسرا ایسا چینل بھی ہے جس کے اوپر سکسرائبر کی اتعداد سو میں ہے دو سو میں ہے تین سو میں ہے اور ویڈیو کی اتعداد بھی بہت کم ہے لیکن اس کے ویڈیو کے اوپر ویوز زیادہ آ رہے ہیں تو ریزن یہی ہے کہ اس بندے نے اوریجنل طریقے سے کام کی ہے پہلے والے بندے سے اس سرائبر پرچیز کی ہیں وارش ٹائم کمپلیٹ کی کروایا ہے تو اس طرح اگر آپ لیکن وارش ٹائم کمپلیٹ کروا کے اگر آپ چینل کے گروت کرنا چاہتی ہیں تو یہ آپ کے لئے بعد میں بہت مشکلات پیدا کرے گا آپ کے لئے بہت بڑے پریشانی کا بیعث ہوگا اس میں آپ کو یعنی کہ خود مسئلہ پیش آئے گا ایک ایک policies तریقے سے یعنی ایک مطلب کے اچھے طریقے سے اگر آپ نے وارش ٹائم کمپلیٹ نہیں کروایا خود سے یعنی میانت کر کے چینل کا وارش ٹائم کمپلیٹ نہیں کروایا خود سے یعنی میانت کرے گا اگر آپ نے اس سرائبر کے کمپلیٹ نہیں کروائے اگر آپ نے کنتے سے پرچیز کی ہیں تو آپ کے لئے بعد میں بہت بڑے پریشانی کا بیعث بنتے ہیں جو میرے بھائی نیو یوٹوبر ہیں اپنے ویڈیو کے اوپر ویڈیو بنانے سے پہلے اپنے چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرنے سے یہ بات ذہن میں رکھنے کہ اگر آپ نے کتی سے سکسکرائبر پرچیز کر کے اپنا سکسکرائبر کمپلیٹ کروائے یا اگر آپ نے کتی سے واش ٹائم کمپلیٹ پرچیز کر کے اپنے چینل کے اوپر واش ٹائم کمپلیٹ کروائے تو آپ بعد میں آپ کو خود پریشانی کا بیس بننا پڑے گا دوسرا ہم یہ غلطی یہ کرتے ہیں جی کہ جب ہم اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد ہماری اگلی دوسری ٹارگیٹ جو ہوتا ہے کہ ہم ویڈیو کو اپنے مختلف یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ ویڈس ایپ گروپ میں ہم کوئی شیئر کرتے ہیں کامل کے پھیلا جاتی ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی اس طرح کرنے سے آپ کے ویڈیو کے اوپر جو ویوز ہوں گے وہ بلکل کام آئیں گے ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو بنائی ویڈیو بنانے کے بعد اس کا لنک جو ہے آپ نے مختلف یوٹیو پہ ڈال دیا یو امت کی فیس بک پہ ڈال دیا آپ نے انسٹاگرام پہ ڈال دیا آپ نے جو ویڈس ایپ گروپ میں ان میں ڈال دیا لیکن اس طرح شروع میں آپ کو ایک دو ویوز ملیں گے تین چار ویوز ملیں گے اس کے بعد آپ کے ویوز آنا بلکل بند ہو جائیں گے کیونکہ یوٹیوب یہ سمجھتا ہے کہ اس بندے نے مخصوص بندوں کو یعنی کہ اب یہ پھیل آیا ہے تو یوٹیوب آپ کی جو ویڈیو ہوگی وہ آگے شیئر نہیں کرتا جائے گا دوسرے لوگ ہوتا اس طرح بہت بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی نیو ویڈیو بناتے ہیں نیو ویڈیو کو فورا یعنی کہ ویڈس ایپ گروپ میں شیئر کرتے ہیں ان کے لنک شیئر بجواتے ہیں ایک دوسرے دوسروں کو اپنے بھائیوں کو وغیرہ کو ہم شیئر بیٹھ دیتے ہیں اور اس طرح بلکل ہم بہت بڑی مسٹیک کر رہی ہوتی ہیں شروع میں آپ کو ایک دو ویوز ملتے ہیں لیکن بعد میں اس کو ویوز ملنا آپ کو بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو خدارہ اس طرح یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے اگر آپ نے ویڈیو بنائی ہے یوٹیوب چینل کی اوپا تو یوٹیوب اس کو آگے خود پھیلائے گا یوٹیوب اس کو خود فارورٹ کرے گا یوٹیوب آپ کے مینس ہو کبھی بھی رہے گا نہیں کرے گا زیر بھی نہیں کرے گا تیسری بہت بڑی مسٹیک وہ ہوتا ہے ہمارے چینل کا تھم نیل کیونکہ تھم نیل کسی بھی ویڈیو کی پہچان ہوتا ہے اگر ایک بندہ آپ کے یوٹیوب چینل پہ آیا ہے یوٹیوب چینل کے آنے کے بعد اگر آپ کی ویڈیو کو دیکھنا جاتے تو آپ کے اگر ویڈیو کا تھم نیل اچھا ہوگا تو آپ کے تھم نیل کے اوپر فورن قلک کر کے آپ کی ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دے گا لیکن اس کی لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو اپنے ویڈیو کا تھم نیل لگایا ہوا ہے اپنے ویڈیو کے اندر بھی وہی اپنے کنٹینٹ لانا ہے جو آپ نے تھم نیل ایسا نہیں کہ تھم نیل کچھ اور اور آپ کی ویڈیو کے اندر کنٹینٹ کچھ اور ہیں یہ بھی بالکłbym یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے اگر آپ نے یوٹیوب چینل کے اوپر تھم نیل بنایا ہے تھم نیل بتانے کے بعد اس کے اوپر یعنی کی اچھی طرح جو آپ نے ٹاپک جو آپ نے کنٹنٹ اپنی ویڈیو کے اوپر لا رہی ہیں تھمڈل اس کی مطابق آپ نے دیزائن کیا ہے تو ایک بندہ آنکھ پر چینل کے آئے گا آپ کے تھمڈل کے اوپر فوری کلک پیٹ کرے گا جیسی وہ کلک کرے گا تو اس طرح آٹرمنٹر کے لیے آپ کی ویڈیو کا مکمل واش کرے گا جب ایک آپ مکمل طریقے سے واش کرے گا تو آٹرمنٹر کے لیے آپ کے چینل کی گروت ہوگی آپ کے ویڈیو کے اوپر ویوز آئیں گے دوسرا ہمارے پر ٹیٹل کا حساب ہوتا ہے ڈسکریپشن کا حساب لیکن ہر بندہ جو مسئلہ آج کے دور میں ہر یوٹیوبر کی رہی ہے کہ اس کے ویڈیو کے اوپر ویوز نہیں آتے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسی اپنی چینل کی اوپر کونسی مسٹیک کر رہے ہیں اپنے ویڈیو کے اوپر ایسے کونسی مسٹیک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ویڈیو کے اوپر ویوز نہیں آتے تو سب سے پہلے ہم اسی مسٹیک کو ہم دور کریں کیونکہ اگر ہم ایک مسٹیک کو بار بار دھورتے جائیں گے تو ہمارا ویڈیو بھی اچھی ہوگی ہماری کنٹنٹ بھی اچھا ہوگا ہمارا تھامنیل بھی اچھا ہوگا لیکن ایک مسٹیک جو ہمارے ویوز لانے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو بہتر ہے ہم اس مسٹیک کو دور کریں جب وہ اس مسٹیک کو ہم دور کر لوں گے تو اٹرامنٹر savoir ہمارے ویڈیو کے اوپر ویوز بھی بڑھیں گے اور ہمارے چینل کی رینگ بھی بڑھیں گے تو انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ہم ویوز لانے کے لیے کون کون سے ایسے یعنی کہ سٹے پہ سٹے پہ اس کو ہم کیسے یعنی کہ اپنے چینل کے اوپر یعنی کہ ل soil ملیں گے نئی ویڈیو میں سب تک اڑھے سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ